مٹی صاحب آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ باتیں کہاں جا رہی ہیں مجھے تو ایک بہت بڑا سٹیل میٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بہت بڑا کلیش ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے جہاں پہ جیسے میں شروع میں کہا پریزنٹ صاحب کا جو لیٹس لیٹر ہے وہ پہلے ایک نیا ایشی اٹھائے گا پہلے ان کا اس ٹویٹ نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا جب انہوں نے کہا میں نے سائن نہیں کیا تو وہ ایک مسئلہ بدالتوں میں جا رہا ہے آرمی میں سپریم کورٹ میں جا رہا ہے افیشل سیکرت ایک سپریم کورٹ میں جا رہا ہے آج صدر صاحب کا نیا خاطہ یہ بھی معاملہ ہی یا دیفنٹلی کوٹ کے اندر ہی جائے گا اس کوٹ میں جائے گا جسی سیر جسٹس کو دوسری تمام سیاسی جماعتیں اور باقی لوگ نہیں مان رہے اس سیر جسٹس کی باتوں کو اسٹیبنشمنٹ بھی نہیں مان رہی اگر آج سپریم کورٹ کئی فیصلے دے گی اور اسٹیبنشمنٹ اور اوناپ نہیں کرے گی باقی لوگ اوناپ نہیں کر رہیں گے تو چودہ میری کی طرح وہ بھی implement نہیں ہوگا کیا اب ہم ایک perfect storm کی طرف جا رہے ہیں جہاں ultimately یہ ملے گا تاثر ایک ماہ ڈیڑھ کے اندر کہ جی اس ملک میں آئین نہیں رہا قانون نہیں رہا تو بس پھر اب کچھ اور ہی رہے کیا ہم ایک perfect storm کی طرف جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک صاحب آپ اور فحصہ میرے سے دونوں ہی سینئر ہیں قابل اعترام ہیں کیا اس کی طرف جا رہے ہیں وہ کیا یہ پھل جڑییں چل رہی ہیں کیا ملک میں عمر ہے جس ملک میں آئین کی حکمرانی نہ ہو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر پر implement نہ ہو صدر پاکستان یہ کہیں میرا سٹراف میری بات نہیں مانتا وہ سمری آپ کو بتائے اس وقت ہے کہ میں آپ کو گروہ مان جاؤں بتائے وہ ہے وہ تو covering letter principle secretary نے لگانا تھا وہ سمری بتا کرے کہاں ہے آپ حکومتی opposition یعنی کہ پی ڈی ایم تسلسل ہے اس حکومت کا یہ نگران حکومت وہ چیف جسٹس پر عدم اعتماد کر رہے ہیں ان کا حق ہے وہ ہائی کورٹ پہ کر رہے ہیں اگر چیف جسٹس پی ٹی ای کی فیور کر رہے ہیں بقول مسلم لگ نون یا پی ڈی ایم کے پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لگ کمو بیشتر تیس سے چالی سال اقتدار میں رہے کمو بیشتر اور پی ٹی ای تین ساڑھے تین سال رہی میں یہ نہیں کہتا ان کا دور صاف تھا آج پورے پاکستان میں نیپ کس جماعت کو گرفتار کر رہا ہے ایف آئی اے کس کو گرفتار کر رہی ہے اینٹی کرپشن کس کو گرفتار کر رہی ہے پولیس کس جماعت کے گھروں میں چھاپے مار رہی ہے یہ اچھی بقول ان کے مسلم لگ نون کے یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے کہ چیز جیسے ان کی وقالت کر رہے ہیں طریقہ انصاف کے چیرمن کی وہ گرفتار ہے ان کا واش روم دو فٹ نیوار ہے جو اڈیشن شیشن جائی دے رہا ہے اور پورے ملک میں اس جماعت کا کریکڈون ہے مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی جو کمو بیس تر تیس سے چالیس سال مختلف ادوار میرے ان کا ایک شخص اندر نہیں ہے دوسری بار میں ہمارے دوست ہیں محمد مالک انہوں نے بقیدہ ٹائی بھیجی میں ان کو مشکور ہوں پاہد صاحب نے تو ابھی ٹی شٹ نہیں بھیجی وہ ما شاء اللہ ہی لکنگ سمارٹ گزارش یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نون لیک پہ بھی برا نہیں نون لیک کے تو شباز شریف صاحب چلے گئے ہاں پیپلز پارٹی پہ کام شروع ہو چکا ہے تین دن پہلے جو بیروکریٹ چینج ہوئے ایک بیروکریٹ کو ڈاکٹر ڈاکٹر ہے ٹی کر کے اس کا نام ہے این موقع پہ اس نے لندن کال کی دو بیروکریٹوں کو چینج کرا دیا یہ مالی معاملہ تھا اس میں یہ رہے تو بھائی ابھی تو نون لیک کا تسلسل ہے ہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ میری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر خات ہو گیا ہے اسی لیے وہ چیخ رہے ہیں نوے دن نوے دن نوے دن انہیں بھی پتا نوے دن میں الیکشن نہیں ہونے خود مجودہ نگران صاحب کہہ چکے ہیں الیکشن کمیشن صاحب حکم صادر فرما چکے ہیں چودہ مہی تک تو حلقہ بنیا دیکھیں گے تو اس میں نقصان رہا ہے صرف اور صرف پیپلز پارٹی نون لیک کی برزی کے مطابق اے ٹو زڈ اور تین دن پہلے ایک اہم تائناتی ہوئی اہم ترین تائناتی ایک صوبے کی جانے سے پہلے نائنٹی سکس آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں وہ افسر اپنے سی ایم کو سلام کرنے کی بجائے پہلے نائنٹی سکس گیا کین یوں میجن اس وقت تو وہ وزیر آدم نہیں تھے ہاں بہرحال اکل کیا ہوتا ہے وہ یقیناً عدالتوں کو آئین اور قانون کے مطابق کرنا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ بتائے گی لیکن سپریم کورٹ اگر ہی پہ تریقی صاحب کی فیور کریں پوری لیڈرشیب تو اس کی اندر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیسے بان کہتے ہیں جاؤ جا کے پریس کھان کرو ہمارا کیوں وقت ضائع کر رہے ہو اس کے بعد بھی آپ کو کوئی آرگومنٹ ہے تو آپ اور فاہد صاحب برطانیہ دور کے جنرلسٹ ہیں جب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا اس وقت بھی آپ ماشاءاللہ اتنی تھے تو یہ نہ کریں ہم فقیروں کو مجھے بھڑی صاحب یہ بتائیں آہ فاہد نے ہم دونوں پہ سوال تھا دیا اس نے کہا آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ نجائز پریشان ہو رہے ہیں اور آہ میں مجھے آپ بتائیں کیا ہم نجائز پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ مجھے فرانکلی لگ یہ راہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے آہ جس تو کہتے ہیں نا آہ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں جس میں جوڈیشری انوال ہو جائے ہوئی بھی ہے جس کے اندر کانسٹیوشنل میٹرز ہیں اور شاید یہ اتنے سوالات اٹھ جانے ہیں کہ شاید عدالتوں میں ہی فیصلے نہ ہو پائیں فروری تک اور اور اگر عدالتوں میں معاملے پھسے رہے اور فروری کی لائن بھی گزر گی جو ہم نے خود ایک ریڈ لائن بنائی بھی کہ دیکھیں سینٹ کا الیکشن ہونا بڑا ضروری ہے اگر نیشنل اسیمبلی کا نہیں ہوا کونسی قیامت آگی پروینشل اسیمبلی اس کا ہمارا خیالتہ قیامت آئے گی نہیں آئی خود چیف جسی صاحب نے خود کہا میں تو کنٹیمٹ کرنا چاہتا تھا میرے برادر ججز نے میرا ساتھ نہیں دیا تو کیا یہ ہمارے دماغ میں اپنی لائن ہم نے خود بنائی بھی ہے کہ سینٹ کا الیکشن آیا تو قیامت آجائے گی یا یہ بھی گزر جائے گا اور اگر فروری میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کیا الیکشن ہوتے نظر آ بھی رہے ہیں آپ کو مالک صاحب ایک تو میں فہد صاحب کا بڑا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے گھبرائے ہوںوں کو تھوڑی سی تسلی دی ایک دیوانہ آدمی بھور میں فسا ہو تو اس کو کوئی کنارے کی خوشبری دے تو اس لئے میں میں پانی پیلوں کہ اس کا مطلب ہے اتنا دن بورے نہیں ہے یہ اب تھوڑی سی گھبراہت کم ہوئی اب گھبرانے کی جو وجوہات بادی النظر میں مسلسل پندرہ سال ہو گیا جمہوریت کو مسلسل آٹھ سے تیرہ تک پیپلز پارٹی تیرہ سے اٹھارہ تک نون لیڈ اٹھارہ سے تئیس تک پاکستان طریقہ انصاف اور تیرہ جماعتیں پی ڈی ایم ان تینوں میں نواز شریف بھی میرے سیاسی لیڈر زرداری صاحب بھی میرے سیاسی لیڈر امران حاب سوری طریقہ انصاف کے چیئرمن بھی سیاسی لیڈر ان میں کوئی زیاؤل اکنی جو نوے دن کے لیے آیا تھا اور یارہ سال گزار گیا ان میں کوئی پروید مشرف نہیں نوے دن کے لیے آیا تھا اور نو سال گزار گیا میری پوری ہسٹری میں ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی مجرم جو جیل میں بند ہو سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہو اس کو پہلی دفعہ بیرونے ملک جانے کی اجازت ملے میری پوری لائف میں ذلوفکار علی بھٹو کو سزا موت ہوئی اسے جج سے بار خود سپریم کورٹ اس کو ریفرنس نہیں کرتی لیکن اس پر ایمپلیمنٹ ہوا یوسف رضا گیلانی وزیر عزب تھے صدر پاکستان آصف علی زرداری تھے انہیں کنٹیمٹ میں صدا ہوئی لیکن ایمپلیمنٹ ہوا جورت نہیں ہوئی کسی کی پرائیمیسر کی کہ میں اس کا حکم نہیں مانتا جاؤ بھاگ جاؤ تم کو نوتے ہو فیصلہ کرنے والے خود نواز شریف صاحب کو صدا ہوئی تو اس پہ ایمپلیمنٹ ہوا میں کیسے کہوں آئینی اور سیاسی مہران نہیں ہے ایک جماعت خزاروں کی تعداد میں جلوں میں ہے یارہ گز سے لے کے تیرہ گز تک لاہور میں ساڑھے پانچ ہزار گروہ میں چاپے مارے گئے سپریم کورٹ کی کوئی مثال محمد مالک اور محمد فاہد ستین سے بتائیں کہ آج تک آرڈل کیا اور اس پہ ایمپلیمنٹ نہ ہوا ہو آپ کہہ رہے ہیں چھے فروری کو جائے کیوں یہ آئینی طور پر مبند ہے نوے دن میں الیکشن کرانے کے آئینی طور پر مبند نہیں ہے تو تمہام آئینی مہرین آجے انہیں کہیں جو پنجاب اور کے پی کی حکومت ہے نوے دن کی بجائے ایک سو نوے دن گزر گئے جب آپ آئین کو نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کو نہیں مانیں گے ایک جماعت سپریم کورٹ کے چیف جسس کو نہیں آہ چلے وہ پی ٹی ہے یقیناً اسلام آمد ہائی کورٹ کے محترم آمر فاروق پر تنقید کرتے ہیں لیکن مسلم لیکن رون کہتی سجاد علی شاہ پر حملہ نہیں صرف تیس سیکنڈ صرف تیس سیکنڈ صرف سجاد علی شاہ پر حملہ آصف سعید خوصے پر تنقید ساقب نصار پر تنقید عمر اطاب بندیار پر تنقید کیا آپ جسس کیوں کہاں سے آئے گا نہیں آ سکتے میں اور آپ اور میرا بھائی جنہوں نے مجھے ایک عرصے سے کافی نہیں بھی رہی فہد حسین بھی جسس کیوں کو نہیں کوئی زندہ کر سکتا اب یہ جیسے بھی ہیں یقیناً عدالتوں پر ہم سب کا اعتماد ہونا چاہیے لیکن انہیں دیکھنا چاہیے کہیں ان سے بھی تو ایسی چیز نہیں ہو رہی کہ کوئی سیاست انعدم اعتماد کیوں کہاں ایک ہی سوال ہے جو آپ کو بھی اپنی روش اپنا ہے پہلے پہلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سوال مجھے 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 آپ نے بٹی صاحب مجھے ایک سوال آپ سے آپ نے یہی براہ سوال فات کے پاس پر لے کے جاؤں گا مختصد جواب یہ جو حافظ عبداللہ نے کل کہا انٹرویو ان کا چل رہا تھا حافظ عبداللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں اگر الیکشن نہ ہوئے ڈلے ہوئے اور یہ ہوا وہ ہوا تو یہ نہ ہو کہ بیانیاں جو عمران خان کا ہے یہی بیانیاں دوسری سیاسی جماعتیں بھی اپنا ہے یعنی کہ بیسیکلی انہوں نے سیجیس یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ پھر ابھی آپ کو ایک بندے سے ڈیل کرنے پھر آپ کو ہمارے سے بھی ڈیل کرنی پڑے گی مخالفت کے طور پر بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے کیپلز پارٹی اور نواز شریف یہ کبھی بھی عمران خان کے ساتھ اس معاملے پہ نہیں ملیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اس کے کیونکہ وہ ہر قیمت دینے پہ تیار ہے کہ اگر عمران خان سیاست سے نکل جائیں ان کی پارٹی تباہ ہو جائے اور اس کے بدلے اگر ہمیں سال دو سال تین سال کی بریک بھی لینی پڑے تو ہم وہ قیمت دینے پہ تیار ہیں کیونکہ ہمارے سے نہیں ٹوٹنی پی ٹی آئے ہمارے سے نہیں گرایا جانا ہے عمران خان آپ کے خیال میں کیا یہ صرف خالی دھمکی ہے کہ جب تک عمران کا پومنٹ سلوشن نہیں نکالتی اسٹیبلشمنٹ کیا آپ کو یہ پوسیبلیٹی نظر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی جے یو آئی وغیرہ یہ یا پی ایم ایل 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 آل سو عمران والے بیانیے پہ مل کے کھڑے ہوں گے کسی کے خلاف دیکھیں جب تک طریقہ انصاف کا پنجابی چکنے نے بی بی مکانا یہ ایک سیاسی جماعت کی خواہش ہے اور میں جانتا ہوں نہیں ہوتی یہ دھمکیے دیں گے اور اندر ہنے انڈر ڈی ٹیبل گفت کوئی شروع بھی ہو گئی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی سخت نالا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن جیسے ہی ان کے لیے نرم ہاتھ ہوگا اور جس کی امید ہے مجھے ہو جائے گا بات بھی شروع ہو گئی ہے میں کہہ رہاں بات شروع ہو گئی ہے میں کہنی ہے نہ ہو گئی ابھی تو یہ چپ کر جائیں گے اور الیکشن مجھے بعدی ان نظر میں نظر نہیں آ رہے نظر نہیں آ رہے الیکشن کمیشن نون لیگ مکمل طور پر ہے اگر محترم نواز شریف صاحب نہایت قابل اترام اپنے سگے بھائی کے سولہ ماہ میں پاکستان نہیں آئے تو ان کے بھائی پاکستان آنے کی بجائے لندن چلے گئے تو اس کا مطلب ہے انہیں پتا ہے کوئی ڈیڑھ دو سال کا ریسٹ مل سکتا ہے چیر میں نے تو منیمم ہے یہ تو چھوڑے آئین کو چھوڑے آئین کی کیا بات ہے یاد آئین ٹوٹتا چھوٹتا رہتا ہے ایک پیبل ہے یہ بڑے لوگوں کے لیے آئین توڑنا کوئی شیشانی میں آپ اور میرے سے گلاس ٹوٹ گئے تو سدا ہے